اسلام علیکم Today is my topic about blood disease میراج کا topic ہے خون کے بیماریوں کے حوالے سے کہ خون کے بیماریوں کیا کیا ہیں کون سے کون سے ہیں اور ان کا treatment ان کا علاج کے سرگیا جاتا ہے میراج کا topic ہے خون کے بیماریوں کے حوالے سے خون کے بیماریوں ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن مندر جزیل کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لکومیا اور تیلسیمیا یہ دو بڑے بیماریوں ہیں خون کے بیماریوں میں ویسے تو بہت سارے ہیں یہ دو بڑے بیماریاں ہیں ان کے تذکرہ میں آج آپ کو کروں گا اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہے لکومیاں دوسرا ہے تیلسیمیاں لکومیاں کو کیسے کی ایک قسم کہتے ہیں جس میں بون میرو اور ہڈیوں کا گودوں میں غیر معمول اضافہ جیسا کہ سلزوں میں اور ٹیسیوز میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے لکومیاں کی علامتیں لکومیاں کی علامتیں میں ہر وقت انسان کو تکاوات بیچنی بیکراری آجاتی ہے اور بھوک کی کمی آجاتی ہے وزن میں کمی آجاتی ہے اور بھوک میں کمی آجاتی ہے اور ہر وقت انسان کو بخا رہتا ہے ہنڈیڈ ہنڈیڈ ون پر انسان کو بخا رہتا ہے اور تلی اور جگر کا سائز کے بڑھ جانا ہوتا ہے مسئلس کی کمجوری ہو جاتی ہے اور کسی بھی اسے میں خون کا آنا بھی ہوتا ہے جیسا کہ ناک سے خون آنا ہوا یا پھر دانتوں سے یا پھر کان سے یا پھر کسی اورگن سے خون آنا ہوتا ہے لیکومیا کی علامتوں میں اور لیکومیا کی بیماری کسی بھی وقت کسی بھی عمر میں آج کھا سکتی ہے ہو سکتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ اس کا علاج یہ ہے کیمو تراپی میڈیکل ایڈیشنز اور تراپی اور ہارمونز کی ٹریٹمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ٹی کسی طرح تلسیمہ کی بیماری بھی کینسل کی ایک قسم کی بیماری ہے جو بڑا خطناک ہوتا ہے جس میں ہمیگلوپن کی خرابی سے ہو سکتا ہے ہمیگلوپن کی خرابی میں ہو جاتا ہے جس میں جینز کی ذریعے متقل ہوتے ہیں انسان کو جینز کے ذریعے متقل ہو جاتے ہیں جس میں تھیلی کا سائز کا بڑھ جانا ہوتا ہے جل اور آڈیو میں تبدیلیاں وغیرہ وغیرہ ہو جاتے ہیں ہمیگلوپن تلسیمہ والے مریض کو ہمیگلوپن اچھی طرح ٹرانسفر اکسیجنز ٹرانسفر نہیں ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مریض کو بار بار ہر وقت خون لگوانا پڑتا ہے چوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو اس کو ہر وقت تلسیمہ کی مریضوں کو ہر وقت بلیڈ خون لگوانا پڑتا ہے ہر ہفتے میں ہر مہینے میں ہر ڈیڑھ مہینے میں ہر دو مہینے میں خون لگوانا پڑتا ہے اور یہ دو بڑے بیماریاں ہیں خون کے بیماریاں ہیں ان کا علاج بہت مہنگا ہے ہر عام وخاص بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا اور غریب بندے کی بس میں نہیں ہے اگر آپ کو ایسا کوئی علامت ہو گو کی کمی ہو یا وزن کی کمی ہو یا بار بار خون لگوانا ہو یا کسی بھی جگہ سے کسی بھی حصے سے بلیڈ آنا ہو خون آنا ہو تو بھرائے بہربانی آپ اسی وقت اپنے فیملی ڈاکٹر سے رضو کر لیجئے کیونکہ یہ دونوں بیماریاں کینسر کی ایک قسم ہوتے ہیں جو بڑے خطناک ہوتے ہیں اور مہنگے ہوتے ہیں ان کو اسی ٹیم اور ٹیٹ کیا جائے ان بیماریوں کو اسی ٹیم کنٹر کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ تو جتنا بھی دیر ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر جان لے وہ ہو سکتا ہے اور یہ جلدی بڑھ جاتا ہے اور اس کا عمر بہت گھم ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو بھرائے میرے بانوی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بھوک میں ورسن میں شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کے علم کے اضافی ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں کے فیملی میں یا آپ کے دوستوں میں ایسا کوئی پرابلمز ہو یا خون کی کمی ہو یا بو کی کمی ہو یا وزن کی کمی ہو یا تلی اور جگر کا سائز کا بڑھنا ہو تو وہ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے اور دوستوں کو ایسا کوئی بیمارز ہو ایسا کوئی پرابلمز ہو تو وہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گے شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ